سب سے پہلے میں زون کر کے آپ کو میل چیک رہا ہوں یہ دیکھیں ذرا اس کی چونچ پہ ذرا گور کریں یہ دیکھیں آپ کو بلو کلر کی یہ دونوں میل بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرف جا رہا ہے اور یہ یہ ان کی چونچ کے اوپر ناہف ان کا جو ہوتا ہے وہ ذرا چیک سا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بجز میں میل فی میل کے ڈیفرنس کے بارے میں جن دوستوں کو جو دکان پہ جاتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا میل فی میل ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو دکان دار ان کو میل میل کا پیر بنا کر دے دیتے ہیں کبھی کبھار فی میل فی میل کا پیر بنا کر دے دیتے ہیں تو میں نے سوچا چلو آپ کو ڈیفرنس کا بتاتا ہوں بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ جو ماشاءاللہ سے ہم دیکھیں اپنے کیج کے پاس آگئے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے سارے بجز جو نا ہیلڈی گھوم رہے ہیں میں بھی آپ کو بتا دوں جب میں نے بھی پہلی دفعہ جو نا بجز کا پیر لے کر آیا تھا تو مجھے بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میل کون سا ہوتا ہے فی میل کون سی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ دکان دار نے فراد کا ایسے کیا جو اس نے دونوں مجھے جو نا میل دے دی ہیں ٹھیک ہے میل کا پیر دونوں کا بنا کر دے دیا تو میں نے مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا میں نے بھی اسی طرح پھر یوٹیوب پہ سرچ کیا کہ یار میل اور فی میل میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے جب مجھے پتا چلا میل فی میل کا ڈفرنس کیا ہے میل کس طرح ہوتا ہے اور فی میل کس طرح ہوتی ہے تو مجھے پتا چلا جناب مجھے تو دکاندار نے فراد کر لیا مجھے دونوں میل دے دی ہیں پھر میں نے کیا کیا جی گیا اس دکاندار کے پاس اور اس کو میں نے بولا یار آپ نے یہ کیا کیا پھر میں نے اس کو کہا چلو ابھی آپ نے مجھے میل دے دیں تو ابھی اس طرح کہنے دو فی میلنے دے دیں اور دو پیر میں نے مکمل کر لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دو پیر میں نے لیا تھے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری بریڈ ان دو پیر سے ماشاءاللہ سے یہ دیکھنے میرے پاس اس ٹائم جو ہے نا تقریباً 30-40 بجیز ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کو میرا یہ ماسٹر کیج کلونی ٹائپ نظر آ رہا ہے اس میں میں نے مٹکیاں کس طرح سے لگائی ہوئی ہیں اگر آپ بھی جو ہے نا بجز کا اسی طرح سے شوک رکھتے ہیں تو آپ نے اگر بڑا کیج بنانا ہے تو اس میں جناب اس طرح سے آپ مٹکیاں لگائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تین مٹکیاں میں نے اس سائیڈ پہ لگائی ہوئی ہیں تین اس سائیڈ پہ لگائی ہوئی ہیں اور تین اس سائیڈ پہ لگائی ہوئی ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں اس ہاتھ میں یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ دو دو مٹکیاں اور لگ سکتی ہیں دو مٹکیاں جناب ایک ادھر لگ سکتی ہے ایک اس کونے میں اور ایک ادھر لگ سکتی ہے اور ایک اس کونے میں ادھر میں نے اس لیے نہیں لگائی یہ رنگ نک پیرٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے سوچا ہوا ہے کہ اس کونے پہ رنگ نک پیرٹ کے لیے جو اس کی نیسٹنگ ہوتی ہے وہ لے کے آنگا یہ آن قریب یہ بھی بریٹ پہ آنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اسے جناب انہوں نے باجرہ ان کو ڈالا تھا سارا انہوں نے کھا کے ابھی برتن کو الٹا کر دیا ٹھیک ہے پانی ابھی ان کا صاف ہے ٹھیک ہے اچھا جی بات کرتے ہیں میل فی میل کے ڈیفرنس کا ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے میں زون کر کے آپ کو میل چک رہا تو یہ دیکھیں ذرا اس کی چونچ پہ ذرا گور کریں یہ دیکھیں آپ کو بلو کلر کی یہ دونوں میل بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرف جا رہا ہے اور یہ یہ ان کی چونچ کے اوپر ناعت ان کا جو ہوتا ہے وہ ذرا چیک کر لیں آپ کو بلو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوگے جی یہ میل ہوگے ٹھیک ہے ابھی آپ کو میں فی میل چک رہا تھا ہوں ٹھیک ہے فی میل ہے ساری جو انہ مٹکیوں کے اندر گئی ہوئی ہیں میں ذرا ان کو باہر نکالتا ہوں ٹھیک ہے یہ جی میں ان کو باہر نکال لیتا ہوں سب کو ذرا یہ جی فی میل باہر آگئی ہے ساری ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو جب ہی میل کیا کونسی ہوتی ہے اس کا کیسے آئیڈیا ہوتا ہی کیسے پتہ چلتا یہ دیکھیں یہ یہraulی یہじہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی ناکی شک کر لیں اس کی کلر کی ناکی اس کی سکین کلر کی ناکی ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں بلو کلر کی ہے اور یہ صورت چیک کر لیں اhouses کرنے کلر کا ہوتا ہے انہیں آپ بھران بھی کہہ سکتے ہیں لائٹ برون کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے انہوں سے چلی گئے یہ دیکھیں میل دوبارہ آپ کو میں چیک کروا رہتا ہوں یہ دیکھیں میل کی جو ہے نا آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے بلو کلر کی ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں سی میل آکے بیٹھ گئی ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں اس کی سکین کلر کی یہ دیکھیں برون سکین کلر کی چونچ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں یہ ابھی میں تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہوں یہ سب مٹکیوں میں دوبارہ اندر چلے جائیں کیونکہ یہ آپ کو پتہ بجس کو جتنا آپ تانگ کریں گے اتنا یہ کم بریڈ کرتے ہیں اتنی یہ ہیلی بریڈ نہیں دیتے ٹھیک ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے جس مول میں یہ رہتے ہیں ان کو اڈجنسٹ ہونا ہونے کے لیے جناب ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے تانگ نہیں کرنا چاہیے تو یہ بلکل ہیلی بریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس میں جناب دونوں فیمل بیٹھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے دونوں فیمل آپ کو بتاتا چلا جاؤں دو دو فیملے بھی پیر آپس میں بناء لیتی ہیں اور مل مل بھی پیر آپس میں بناء لیتے ہیں لیکن یہ پھر یہ بریڈ نہیں کرتے اس میں دو فیملے بیٹھی ہوئے ہیں دونوں نے جو نا علیدہ علیدہ مل کے ساتھ پیر بنایا ہوئا ہے لیکن یہ مٹکی انہوں نے ایک ہی چوس کی ہوا ہے ابھی تک یہ لڑائین انہوں نے کی آپ کو بتاتا چلو یہ مٹکی کے پیچھے ایک دوسرے کی جان بھی لے لیتی ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کا فون نکال دیتی ہیں ٹھیک ہے بہت جو نگستہ کرتی ہیں ایک دوسرے سے مٹکی لینے کے لئے ٹھیک ہے لیکن میں ان سے حرانو انہوں نے ابھی تک کوئی حلہ گلہ نہیں کیا کوئی ایک دوسرے کو مارا نہیں ہے دونوں جناب بہترین طریقے سے ایک ہی مٹکی میں رہا رہی ہیں جیسے ایک بندے کی دو بیمیاں اور وہ ایک ہی گھر میں رہا رہی ہیں اور آپ کون سے سیم اسی طرح جناب یہ دیکھیں ماشАاللہ سے دونوں ایک ہی مٹکی میں رہا رہی ہیں لیکن یہ ایک میل کی دونوں فیمل نہیں ہیں الاد الادہ میل کے ساتھ انہوں نے تیر بنایا ہوا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشااللہ سے ابھی جناب یہ دیکھیں سامنے والی مٹکی سینٹر والی مٹکی ہے یہ والی مٹکی اس میں جناب جو فیمل بار بار جانے کی کوش کر رہی ہے اس کی ایج جناب ابھی بلکل دو مند تھا ٹھیک ہے بلکل نہیں پٹھی ہے اور یہ دیکھیں گی رنگ نیک بیٹھے ہوئے ہیں نیتے آرام کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ایک رنگ نیک کی چونج ذرا دیکھ لیں اس نے اپنے آپ کو جو نا کیلشیم کی کمی کر لیا جس کی وجہ سے اس کا جو نا اوپر کا ریڈ کلر جو نا وہ اترتا جا رہا ہے لگیا تھا اپنا ڈاکٹر کے پاس نے مجھے بولا یار اس کو جو نا کیلشیم پی کا سیرپ جو نا اپنے پانی میں پانی میں مکس کر کے جو نا میں اس کو پلانا ڈیلی تو وہ میں پلا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ بھی رکبر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میری طرف بھی دیکھیں یہ دیکھیں مٹھی میں بیٹھے ہو یہ فیمل ہے ٹھیک ہے ان کو انڈے دیئے ہو گئے ماشاللہ پانچ سے سیرین ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کسی نو بعد یہ بچے نکال دیں گے ٹھیک ہے آپ کو ایک اور بات بتا دوں اگر آپ کے آپ کو بجز کا چوک ہے ٹھیک ہے اور تو آپ کے پیر نہیں بان رہے ٹھیک ہے تو پیر بنانے کا سب سے احسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دو کیج لے لینے ایک کیج میں آپ نے کیا کرنا بھی میل کو چھوڑنا ہے اور دوسرے کیج میں آپ نے فیمل کو چھوڑنا ہے ٹھیک ہے تقریباً حفظہ جو نا آپ نے اسی طرح ان کو ایک دوسرے کے سامنے رکھنا ایک دوسرے کو نظر آنے چاہیے ٹھیک ہے تو وہ ایک دوسرے کو پسند کریں گے میں پیار مبت پڑے گا تو آپ کا پیر جو نا انشاءاللہ عزیز لگ جائے گا پھر آپ ان کو جو جناب اپنے بڑے کیج میں یا اپنی کلونی میں جدھر بھی جینا چھوڑ سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ برید بھی کریں گے جی تو دوسرے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو میل فیمل کا ڈپرنس پتہ چل گیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا تھیار رکھیے اللہ حافظ